پاکستان کو کھیلنا ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے کیا لگتا ہے کہ اس سے اچھے محلے کی ٹیم کو کھلا دیں جیت کے آ جائے گی نہیں یار اب ایسا بھی نہیں سر یہ مجھے لگتا ہے ان کا پلان ہی رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی ٹیم میں اب وہ والی بات نہیں رہی وہ اچھے والے بولر نہیں رہے اچھے والے بیٹمن نہیں رہے ٹھیک ہے جن کی جو ویلیو تھی جو مطلب پر واقعی حق ادا کر رہے تھے فاکستان کی ٹیم کا تو اس صاحب سے تو یہ مشکل چاند ساتھ ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہم اس بانے شام شامی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم آواز ناظرین بڑے مارکے کا جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے انتظار ہے پوری عوام کو پورے دنیا کو بلکہ اس دفعہ انتظار ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے پاکستان کو ہرانا پڑے گا سری لنکا کو جو کہ کل مقابلہ ہونے والا ہے چلتے ہیں پاکستانی عوام کی طرف اور جانتے ہیں کہ کیا وہ فائنل میں پاکستان اور بہارت کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر پاکستان اور بہارت کا فائنل ہوتا ہے کون فیورٹ ہے گی اور کیا پاکستان جو ہے وہ کل سری لنکا کو رہا پائے گا آئیں چلتے ہیں اور جانتے ہیں پاکستان پبلک کے ریاکشن یار اگر ویسے بیسکلی بات تو کرے نا ریزلٹ کو مدے نظر رکھتے ہوئے پاکستان کا کھیلنا نہیں بنتا جتنی اچھی کرکٹ سری لنکا نے کھیلی ہے نا اور انڈیا نے کھیلی ہے بیسکلی بنتا ان کا ہی محج ہے ہلا پاکستان ہم نے کیا ہویا جی ورلڈ گلاس ان کی بولنگ لائن ہے بیٹنگ بہت اچھی ہے لیکن ہاں بولنگ ان کی اچھی ہے لیکن بیٹنگ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے بیشمن آپ کا میڈل اوڈر کیا ہے آپ کے جو اپنی بیشمن کھیلتے ہیں وہ کیا ہے آپ کا سوینڈ دپارٹمنٹ کیا ہے آپ کا سوینڈ دپارٹمنٹ بالکل ہے ہی نہیں آپ کے فاس بولر آپ کو کب تک میچ جتوائیں گے پہلے میں میچ میں انہوں نے دس آؤٹ کیے بھارت کے خلاف اس کے بعد نو آؤٹ بنگرہ دیش کے خلاف کیے لیکن فیلال تو یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہی ہے ہماری ٹیم کے لیے آپ نے یہ کہا کہ پاکستان کو کھیلنا ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے کیا لگتا ہے کہ اس سے اچھے محلے کی ٹیم کو کھیلا دیں جیت کے آ جائے گی نہیں یار اب ایسا بھی نہیں یار ایک سو اٹھائی سکور دو سو ستر کے پاس ہو جاتے ہیں ہو جاتا یار کوئی نہیں ٹوڑنا میں ہوتا ہے دیکھیں آپ پاکستان نے کئی دفعہ انڈیا کو بیٹ بھی کیا ہے پیچھے دو سترہ میں آپ دیکھ لیں یہ کرکٹ ہے ہو جاتا ہے لیکن اگر ایشیا گپ کے سٹیٹس دیکھیں نا تو سری لینکا پیچھے کوئی میچ نہیں بیٹ گا اور یہ میچ بھی انہوں نے انڈیا کو اتنی زبردست بولنگ کیا ہے دو سو چودہ میں میرے خیال میں آؤٹ کیا ہے وہ بیڑ لگ تھا سری لینکا ستر ایک سب چتر پہ انڈیا نے بھی پکڑ لیا یہ نا بولیں ہاں انہوں نے پکڑایا یہ بہت اچھی ان کی بولنگ لائن ہے یہ سب کہہ رہے تھے کہ انڈیا کے پاس بولر نہیں ہے کیا کریں گے کوئی اچھا لیکن بھومرا جیسے ہے کل دیب ہے اتنی اچھی انہوں نے بولنگ کیا اور بلکل ہی پچار کے رکھ دیا انہیں مجھے یہ بتائیں کہ کہا یہ جاتا تھا پاکستان کے پاس اٹیکنگ بولنگ ہے ہمارے جو اٹیکر دو بولرتے نسیم اور ہاریس دونوں انفٹ ہو چکے ہیں باہر ہو چکے ہیں اس کی جگہ زمان آ رہا ہے دھانی آ رہا ہے کیا لگتا ہے کہ ہمارا وہ پیچ اپ بن پائے گا کل یا پھر اس کے علاوہ فائنل میں اگر ہم جاتے ہیں وہ پیچ اپ بن پائے گا انڈیا کے ساتھ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ینگ سٹر دونوں کو موقع مل رہا ہے اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس اب ہم شہین اور اس کے ساتھ نسیم کے ساتھ اللہ نہ کرے دیکھیں اب آپ انجری ہو گئی ہے اب بیک اپ پلان تو تیار ہونا چاہیے نا کہ اپنر کے لئے کونے کو پکڑیں اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ دونوں اچھے بولر ہیں جمان خان بہت اچھا کیا ہے کافی یہ کھیلی ہوئی ہیں اور دانی بھی اچھا بولر ہے انشاءاللہ اچھا میچ ہوگا فائنل اگر پڑ جاتا پاکستان اور انڈیا کا کتنے ایکسائٹیڈ ہوں گے انشاءاللہ بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے اب وہ پچھے والا جو میچ ہوئے اس کا بدلہ ہم فائنل میں لے گئے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی فائنل میں پاکستان اگر جاتا تو ون کر جائے گا کیوں نہیں انشاءاللہ ہوتا ہی ہے بڑے میچوں میں بڑے ایونڈ میں پہلے انڈیا جی جاتا ہے پھر فائنل میں ہم جیتے ہیں انشاءاللہ مار لگائیں گے لیکن اگر ہم اوورال ایوریج دیکھ لیں تو انڈیا زیادہ جیتا ہوگا ہے اس ٹائم بھاری ٹیم بھی انڈیا کی ہے بلکل ایسا ہی ہے ہر ایونڈ میں ہی ایسے ہوتا ہے جب انڈیا فیوریٹ ہوتی ہے تو انڈیا ہارتی ہے اب کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ کسے چانسز آپ لگا سکتے ہیں کہ کولی سکور کرے گا یا بابر سکور کرے گا اس دفعہ بابر آدم یار بیس مین تو نوڈ آؤٹ بہت اچھا ہے لیکن وہ بڑے میچوں کا پلیئر یہ دیکھنے میں آیا ہے ہر دفعہ کہ جب بھی بابر آدم سے امید لگائی جاتی ہے کہ بابر سکور کرے گا تب ہی بابر آؤٹ ہو جاتا ہے جب امید نہیں لگائی جاتی بابر جو ہے وہ ون ففٹی بھی کر جاتا ہے اچھی بات ہے نا بابر سے امید ہی نہیں لگائیں وہ اور اچھا کھیلیں انڈیا میں کوئی فیوریٹ ہوگا انڈیا میں میرا فیوریٹ ہاتھک پانڈے اور کولی ہے پاکستان میں پاکستان میں میرا حرس رو فور انڈیا اور سری لنکا کیوں پاکستان کیوں نہیں پاکستان کیوں نہیں ہمارے بولر جو ہے نا اسٹم کمے ہیں ان کے بندوں کے پتروں والے کام ہی نہیں ہیں کام ہیں بندوں والے ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ کھیل لیتے ہیں اور پورا مینہ یشی کرتے ہیں کام کی طرف دیان نہیں ہوتا گیم کی طرف کوئی ان کا دیان نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک نمبر کے وہ کیا کہتے ہیں بیلے بیلے ہیں یہ آپ نے بولنگ پر بات کی لیکن اگر میں باز کرلوں اسٹم آورال ورڈ کی ورڈ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسی بولنگ پاکستان کے پاس ہے اس طرح کی بولنگ کسی کے پاس نہیں شویب اختر کے پاس ہی باقی اور کوئی نہیں پیدا ہوا نسیم شاہ آپ کے پاس شہین شاہ فریدی بچوں والی باتیں کہا رہے ہو بھائی جو وہ بندہ تھا وہ وہ ہی تھا ان کے بس کی بات نہیں ہے اب یہ اگر بندے کے پتروں کی طرح سچ میں ہاں میں ان کو یہ نہیں کہہ تھا ان کا دل زاری کھا رہا ہے ان کا دل دو رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ان کو پھر بھی سپورٹ کروں گا کہ بھائی آپ اپنی گیم کی طرف دھیان دو یہ باتیں یہ چھوڑو یہ جو آپ کر رہے ہیں وہ نا یہ بغیرہ جو آپ گیم میں ہوں میں اگر گیم کھیلتا ہوں میری گیم میرے ایک حصہ ہے میں پاکستان کی عزت بچانا چاہتا ہوں ٹھیک تو مجھے چاہیے اپنی گول کی طرف دھیان دینا بجائیے کہ میں ارہاں پرانجرہ پھرانٹ مجھے پھرنٹ انہیں سے کوئی ضرور دنی ہے مجھے چاہیے اپنے کام کی طرف دھیان دینا ٹھیک ہے یہ کہ کر رہے ہیں کہ بھائی ایک میچ کھیل ہے اور پڑا مہینین کی یاشی ہے میں کہتا ہوں کہ بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنی گیم کی طرف دھیان دیتا ہے ان کا گیم کی طرف دھیانی نہیں ہے آپ دیکھ لو ان کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اچھا پرفارم کر دیئے اسپیشلی انڈیا کے خلاف ایک میچ کو دس دن لے کے ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اچھا پرفارم کر دیا کیا یہ ہونا چاہیے نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو میرا تو پہلے ہی آپ سے یہ بھائی میرے پہلی بات یہ ہے کہ بھائی اگر ایک جیتے ہونا تو بھائی یہ نا سوچو کہ ہم ایک جیت گئے ہیں آگے بھی جیت رہے ہیں کا سوچو ٹھیک ہے اگر بندہ ایک دفعہ جیتے ہیں تو بندے کے لیے آگے جو معاملات ہوتے ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں فائنل میں جانے کے لیے ہمیں کروس کرنا پڑے گا سری لنکا کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل بارش انڈر پرٹن چانسیز ہے اگر بارش نہیں بھی ہوتی میچ ہو جاتا ہے ہم بیٹ کر پائیں گے سری لنکا سری لنکا کو یا چانسات ایمبرگ کی اتنا جو نا مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کچھ کر پائیں گے کیونکہ اگر یہ جیت بھی جائے تو پھر ہمیں ایک تھوڑی تسلیح ہو سکتی ہے فیلہ ایسے تو ابھی کوئی چانسات ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ کر پائیں گے آپ کو یہ پری پلان لگتا ہے کہ جس طرح پہلے دن بارش دوسرے دن پر میچ چلا گیا دوسرے دن پاکستان کو تین سو چاس پلاس پڑ گیا پھر پاکستان ایک سو ٹھائس پر آؤٹ ہو گیا یا کوئی پری پلان لگتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا فائنل کروائے جائے گا سر یہ مجھے لگتا ہے ان کا پلان نہیں رہا ٹھیک ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی ٹیم میں اب وہ والی بات نہیں رہی وہ اچھے والے بولر نہیں رہی اچھے والے بیڈمن نہیں رہی ٹھیک ہے جن کی جو ویلیو تھی جو مطلب پر واقعی حق ادا کر رہے تھے پاکستان کی ٹیم کا تو اس ساتھ سے تو یہ ویڑی مشکل چانس آتا ہے فائنل میں اگر پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ ان کا ٹاکرا ہو جاتا ہے فیوریڈ کون نظر آر پاکستان اور انڈیا پاکستان اور انڈیا کا اگر فائنل ہوتا ہے فیوریڈ کون نظر آر یہ کون جیتے گا آپ کو کس نے کہا کہ ہوگا ٹاکرا اگر ہوتا ہے میں نے کہا اگر ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو بھئی زیادہ تو مجھے انڈیا کی چانس آتا ہے کیونکہ میں یہ نہیں کہ میں پاکستان میں رہا کہ انڈیا کی طریفیں کر رہا ہوں انڈیا کے چاند ساتھ ہے اس لیے ہیں کہ یار وہ اپنی گیم کی طرف دھیان دیتے ہیں وہ اپنے گول کی طرف دھیان گیم کی طرف دھیان نہیں دیتے یہ نہیں دیان دیتے ہیں مجھے بتا دو ٹک ٹوک تو یہ بناتے ہیں بابر آزم پہلے نمبر پہ بابر آزم کی تو باز چھوڑ دو بابر آزم چلو ایک بندہ ہے اب ایک بندے کے ساتھ امام چوتھے نمبر پہ سر یہ ٹوٹل ٹیم سے چار سے پانچ بندے ہیں باقی ٹوٹل نکمے ہیں ٹھیک ہے جن کو بڑھتی کر لیا ہے بس ان کی یاشیہ نہیں ختم پرچیوں پہ آئے ہیں سمجھ آئی ہے یہ تین چار بندوں سے گیم نہیں ہوتی میرے بھائی پراپر پوری ٹیم ساتھ دینا تو پھر گیم ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو ان کی پوری ٹیم ورکاورٹ اپنے کام کی طرف دھیان دیتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں اب چار بندے اگر فرض کرو یار گیم کی طرف دھیان دی رہے ہیں تو باقی سب بیلے پھر رہے ہیں یاشیہ کار رہے ہیں تو یار وہ چار بندے کیا کریں گے کتنی دیر ٹکیں گے باس قات ایسا ہوتا ہے کہ بیسٹ مین کی جگہ بولر ہمیں میچے توارے ہوتے ہیں تو بولروں کو ٹوپے کھلا دینا چاہیے سر شاہد فریدی جیسا بندہ وہ ہم کہتے تھے نا کھوٹا سکھا وہ کھوٹا سکھا نہیں تھا وہ ایک ہیرہ ہے ہیرے کی پچان جو ہے نا کسی کسی کو ہوتی پر وہ تب کام کرتا تھا جب پریشر اس کے اوپر نہیں ہوتا تھا یہ جب بھی لیڈروں نے پریشر ڈالا ہے اس بندے نے پریشر سے ہٹ کے پھر بھی گیم کی ہے اس جیسا بندہ نہیں ہمیں ملنا ٹھیک ہے شویب اکتر شویب اکتر جیسا بندہ نہیں ملنا شویب ملک جیسا بندہ نہیں ملنا مجودہ ٹیم میں اگر میں بات کر لوں کیا لگتا ہے کہ کون سا پلیئر ہونا چاہیے تھا نہیں ہے یار نے میں بابر آزم ٹھیک ہے بندہ وہ بیسٹ ہے احمد آمیر کے بارے میں کیا خیال وہ بھی ٹھیک ہے بس اتنا نہیں زیادہ نہیں مجھے اس میں ٹرسٹنگ نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے دوسرے دو تین بندے ہیں یہ مجھے ٹھیک لگ رہے ہیں باقی ٹوٹل ٹیم سے نا کچھ ریبن سمجھے گیا ٹوٹل چار بندے ہیں میری نظروں میں باقی ٹیم ساری ہمارے جو نام ڈیڈ ہوگی ہے تینکی سو مچ اللہ حافظ سو ویڈ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملیں گے بہت جل دیکھو ریوڈے کے ساتھ اب تک لئے اجازت دیں لانے کے بعد